دوسرا میرا سوال ہے جی ایک تو ہم یا لوگ درس قرآن قراتے ہیں ان کا ترجمہ ہوتا ہے ایک گھروں میں رواج ہے ختم قرآن کا لوگ عورتیں بیٹھ کے اس کو ایک ایک سپارہ آئی یا آدھا سپارہ آئی یا تھوڑا سپارہ وہ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ یا کوئی چیز نہیں ہوتی اور پھر وہ کھانے وانے کا ساموز جاتا ہے اس کی کیا پزیشن اصل میں تو یہ ایک سوشل فنکشن آپ کے ہاں بن گیا ہے اس کے دینی حیثیت کوئی نہیں ہے بلکہ دینی اعتبار سے یہ بدعات میں شمار ہوگا معاملہ جمع ہو کر قرآن پڑھنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے ہاں سمجھنے سمجھانے کے لیے جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ مجتبع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونا کتاب اللہ ویتدار سونہو بینہو جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہو یتدار سونہ بینہو آپس میں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں میں دیکھو میرے بندے یہ کام کر رہے ہیں فرشتیں ان کا گھرہ ڈال لیتے ہیں حفتهم الولائکہ وغشیتهم الرحمہ رحمت ان کو اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے لیکن یہ جو ہے پڑھنا قرآن کا ختم کرنا قرآن کا اس طریقے سے یہ تو بالکل ملعات میں سے ہے ملعات میں سے پڑھ رہے ہیں